موسیقی 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 جب میں کچھ کھانا بناتی ہوں تو پیپل ریلی لائک اٹھیک تو میں نے کہا کہ آج کوشش کرتے کچھ اچھا بنایں گے ہم جو ہے وہ بھی بتائیں گے اپنے ناظرین کو کہ جو آپ کھانا بناتی ہیں وہ واقعی لذیذ ہوتا ہے یا نہیں تیز کر کے اسی کیسے ہاتھی ڈاکٹر رافیا موٹو دے اچھا کھانا بھی بنائیں گے اور سیحت کیوئی کچھ باتیں ہو جائیں گے سب سے پہلے رافیا مجھے بتائیں گے آج ہمارے کچھن میں کیا بنانے والی ہے اچھا جو میں بنا رہی ہوں وہ comparatively ایک نئی ڈش ہے کیونکہ ہم لوگ کڑھائی تو ہمیشہ ویسی کھاتے ہیں ہر پار میں کڑھائی کھاتے ہیں بار جو آج بن رہی ہے وہ ہے جی پیزا کڑھائی پیزا کڑھائی ہاں اور اچھلی کیوں بن رہی ہے میں آپ کو بتاتے ہوں میرے گھر میں جو میرے بچے ان کو بہت پسند ہے ہر دوسری دل ماما پیزا ماما پیزا تو پھر بھر بھار سے پیزا آ رہا ہوتا ہے محمر ہوں میں نے کہا کہ یہ ہر وقت میں نے کھا کہ وہ بیس اس کی اور وہ پتہ نہیں کیسے بنا رہے ہیں میں چاہتے ہوں جو گھر میں بنے گھر کا سالن بنے بچے وہ کھائیں ٹھیک ہے تو اب وہ کھاتے نہیں تھے تو ایک دفعہ مجھے میری ایک فرین نے پیزا کڑھائی جو ہے وہ ترائی کرائی اچھا تو جو میں نے وہ کھائی تو مجھے وہ بھرپور کڑھائی کھا بھی ٹسٹ اور پیزا کبھی ٹسٹ میں نے کہا یہ تو ہٹ ہو جائے کے میں گھر میں میں نے وہی لئے اس سے ریسپی اور اگلے دن بنائی گھر میں وہی تو جو بچے گھر کے اندر دیسی کھانا نہیں کھاتے ان کے لئے یہ جو ریسپیز ہوتی ہے اس پر تھوڑا سا فیوجن جو ہے ایٹ کر دیتی ہیں آج کل کی وامز اس وجہ سے بچے جو دیسی اگر ہانڈی نہیں کھا رہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ فیوجن کباب نہیں کھا رہے تو آپ اس کا رول بنا کے کیمہ نہیں کھا رہے تو اس کے سانوچز بنا کے دے سکتے ہیں بلکل بلکل وقت کیوں کہ کام ہوتا ہے رافیا تو سٹارٹ کرتے اور مجھے بتائیں ہم سب سے پہلے کیا کرنے والے اچھا سب سے پہلے ہم کیا کرنے والے ہمیں چاہیے جی ہم سب سے پہلے تھوڑا سا تیل جو ہے وہ گرم کریں گے اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ میں انگریڈنس بتا دوں یا اساسا نہیں آپ سٹارٹ کریں اور آپ سٹوف کی طرف آجائیں ہم ساسا چلتے ہیں اور ہم سٹوف کی طرف آجائیں اور مجھے تھوڑی چکن بھی دے دیجئے گا ہم چکن یہاں پر ہے ہمارے پاس I think boneless ہے right boneless ہی چاہیے actually اس میں جو ڈلتی ہے نا وہ boneless ہی ہوتی ہے ہاں boneless ہی ہوتی ہے آپ کی مرضی ہے کرہائی میں تو boneless نہیں ہوتی ہانٹی میں boneless ہوتی ہے this is more like ہانٹی لیکن سناریو یہ ہے کہ پیزا میں boneless ہوتی ہے آپ حدی والی بھی ڈال ستے ہیں it's completely up to you ٹھیک ہے کیونکہ ہڈی والی میں فلیور ہڈی کا زیادہ آتا ہے لوگ اس کو زیادہ انجوئے کرتے ہیں بالکل تو اس میں جو ہے میں نے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھانا پکانے والا چمچہ ہے تو آپ اس کے اگر آپ اس کو ٹیبل سپون ملے لے تو this is like around 4 to 5 ٹیبل سپون of oil جس کو ہم گرم کریں گے ٹھیک ہے اور تھوڑی سی تیز آج پہ آپ کو گرم کرنا ہے کیونکہ ہمارے سکوڑیوں میں اسی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے exactly وہ گرم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہ ہم اس میں انگریڈنس بھی ڈالنا شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے you need spoon yes actually i think یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی سہی ہے ٹی سپون ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹیبل سپون چاہیے this is okay ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی تیل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں گرم ہونا شروع ہے اب تھوڑا سا احتیاط پالا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں ڈالی ہے جی جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے کتنا جائے گا چھتی دو 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 چمچے اچھا جی اب یہ کام ہے اس کو آپ نے ہلکا سا سا ساتھ نہیں کرنا ہے اس کو اچھلی آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ کو اسی خوشبو آنا شروع ہو رہا ہے اگر براون کلر تک لے جائیں گے اس کو smell right now اور براون کلر تک لے جائیں گے یہ جو ہے یہ بونلیس ہے ٹھیک ہے اب میں دیکھ رہی ہوں اس کی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اس میں چھکن آٹ کر ساتھے ٹھیک ہے ڈان ہو گیا تو جی اب ہم اس میں چھکن آٹ کریں گے تھوڑا احتیاط سے کیجئے گا اس لیے کیونکہ اس کے چھیٹے آرہے ہوتے ہیں بہت زیادہ آپ کے کپڑوں پرنائیں اور آپ ہی رہے ہیں مجھ پہ آپ کے فیس پرنائیں خراف ہو سکتا ہے چھو لوگ کچھن میں کام کرتے ہیں ان کو آدھتے ہیں سکتے ہیں تو مجھے آدھتے ہیں مجھے آدھتے ہیں لیکن ہم سائنگات ان لوگوں کو بھی سکھاتے جاتے ہیں جو نئے پکانے کے شوقین ہوتے ہیں اور کوئی اچھی ریسیپیز ڈھون رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ بھی سیکھتے جائیں and this is kind of new recipe brand new recipe اچھا مزی کی بات تو مجھے لگا سب بچوں کو بچوں نے تو کھائی بہت بھر بھر کے کھائی اور بڑوں کا کیا حال تھا یہ بتائیں چھوڑے آدھی سے زیادہ تو میری husband نے کھالی تو یہ بچے اور بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں چکن دن ہو گیا اچھا یہاں پھوڑے تیز آنچ پہ اس کو جسے کہتے ہیں بھوننے والا سیلاریو آپ نے کرنا ہے ابھی یہ تھوڑی کچھی کچھی ہے آپ اس کو بھونیں گے بولنے سے تو جلدی گل جاتے ہیں اور چکن کو ایسے بہت زیادہ بہت زیادہ دس منٹ مشکل سے اور آپ کو یہ بلکل بھنی وی لگے گی اچھا آپ نے اس میں پانی آدھنے کیا نہیں کھلا نہیں ضرورت ہی نہیں نہیں پوری ریسیپی میں پانی آدھنے کیا اچھا ایسی ہی بن جائے گی یہ ریسیپی دودھ میں بنتی ہے اچھا ٹھیک ہے اس میں ہم دالیں گے دودھ لیکن ابھی تھوڑا سا پہلے اس کا تھوڑا سا ایسی کھلی دہی کی کڑھائی اچھا چلو جی وہ بھی ہم کسی دن آپ کو بنانا سے کھائی میں نے ترائی نہیں کیا بہت میں نے وائٹ بریانی ترائی کیا جو آج کل بہت این ہے اور وہ بھی دہی میں بنتا ہے اس کا مسالہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی وائٹ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں ہوتی جس میں کلر جس سے اس کا خراب ہو جائے ایکزاکل دہی کا مسالہ اس میں کچھ بھی ایسا کلر دلتا بھی ہے تو میکسیم تھوڑا سا گرین مسالہ دلتا ہے بنا اس کو وائٹ وائٹ بیس پر بلکل ایسا ہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ہے دہی والی کڑھائی اس میں ٹمائٹر نہیں ہوتا ہے اچھا وہ پیور دہی میں منتی ہے اچھا ہاں چلیں اگر یہاں پر یہ راسی پی کمپلیٹ ہو گئی اس پروگرام میں تو تھوڑا سا رافیا سے پوچھ لیں گے رافیا چکن کو کتنا ٹائم ہے کیونکہ ٹائم کا تھوڑا سا ہوتا ہے اس ویدے سے اور اس کو کور بھی ہم اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ اس میں مسالے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم اکام کرتے ہیں کہ پہلے ہم اس میں تھوڑے مسالے ڈال لیتے ہیں اچھا ہم یہ نمک سے کوئی بھی چیز نمک کے بخیر تو ہوتی نہیں ہے ایشت آپ کو سپون چاہیے یہاں سے 1 ٹی سپون ٹی سپون لینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایشت نمک کو کہتے ہیں آپ اپنی تیسٹ کے اقوارڈنگ ڈالیں لیکن میں کہتی ہوں وہ جو بچارے نئے کوکنگ کرنے ہوتے ہیں ان کو تو بتا ہی نہیں ہوتا ہوتا اور پتا ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم کوکنگ کی تھی تو رائز میں آپ کو بتا سالٹ اچھا خاصا جاتا ہے اور سالن میں بہت نہیں جاتا سالن میں بہت نہیں جاتا تو اچھا چاول میں اتنا چاہتا ہے چکن کو تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم بریک لے آجاتے ہیں پھر ہم سپائسز آجاتے ہیں جناب یہاں بریک کا کہیں جائے گا نہیں بہت ہی مزے کی ریسپی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو جلدی سے جائیں اور ایک چھوٹا سا بریک لے کے جلدی سے واپس آ جائیں جی جناب تو بریک سے واپس آ گئے ہیں روایتوں کی لزدت کے کچن میں موجود ہے رافیا جو کہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی آج ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہے بریک پہ جانے سے پہلے رافیا نے اس میں سالٹ آٹ کیا ہے آب ہم اسے باقی چیزیں آٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھے ہم نے اس میں ایک چمچہ ایک ٹی سپون نمک آٹ کیا ہم اس میں کوئی لال میرش نہیں ڈال سکتے تو ہم اس میں جو بھی ہمیں سپائس چاہیے جس بھی لیول کا جیسے میں ایک میڈیم سپائس کھا کیا زادہ لی تو میں اس میں بلکل لیول ایک ٹی سپون کالی مرش ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلک پپرز میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈال رہی ہے اس کے لیابہ اور کچھ نہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کا کھالر جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ خراب دھنیا پاوڈر اس سے کالر خراب نہیں ہوتا یہ بھی آپ ایک ٹی سپون کی کاریب ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1 ٹی سپون ہم نے اس میں کاریندر پاوڈر ڈالا ہے ٹھیک ہے ڈال زیرا پاوڈر زیرا پاوڈر زیرا پاوڈر آدھا ٹی سپون کافی ہے ٹھیک ہے آدھا ٹی سپون اب جو اور مزے کی چیز اس میں دلتی ہے وہ ہوتا ہے جی وائٹ پیپر مجھے پتا تھا دہی والے کھانے میں جو ہے وہ وائٹ پیپر ضرور جانا ہے وائٹ پیپر آپ کا بڑا اتیاط سے جالنا ہے میں تو اس کو بلکل قواطر اس کا فلیور بہت سٹرونگ بہتا ہے صرف صرف قواطر ٹی سپون قواطر ٹی سپون نوٹ موہ دن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ سارے مسالوں کے ساتھ پوشش کریں آپ اس کو نون سٹک میں بنائیں تاکہ یہ نیچے لگے نہیں ٹھیک ہے میں اس کو نون سٹک میں بناتے ہوں اگر آپ کم مرشے کھاتے ہیں تو آپ آدھی چمچی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مرش کو لیکن پھر ہم لوگ چٹکھارا بھی چلیے بلکو چلیے اس کے بنا تو ہمارے جو کھانے وہ ادورے ہیں اور جہاں ہم Lauren berجانے پاکستانی سٹک سٹکیں ہم اے اسی سکنا پاکستانی بناتے ہیں ہم نے پاکستانی version کے لعنی ہنچے بنائے ا physiological اگر پاکستانی پیاز اور شملا معروض ٹھیک ہے ایک شملا میرش م issu میں لنہ ٹھیک ہے ایک شملا مرش ںس نہیں کام ox کمیانے سائز کا پیاست ہے دائیس فورم میں ہے آپ نے اس میں آٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے ایک شملا مرش لینی ہے ایک پیاست لینی ہے اور اس کی کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھا دی ہے دائیس فورم میں جو اس کیوبز بنتی ہیں پیاستی جو نورمالی ہم لوگ بناتے ہیں چینیز وغیرہ میں یا پیزا میں اس کی جب توپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں جائے گا کب جائے گا جب ہم سائے سپائسز آٹ کر لیں گے اور وہ تھوڑی سے بھن چکے ہوں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسالے نے تیل کو چھوڑ دیا ہے تو اب میں نے اس کو ڈالا ہے اس کے اندر اور چکن کو جو ہے کمپلیٹلی گلنے میں مشکل سے پانچ منٹ اور لگیں گے اور یہ جو ویجیز ہیں بہت زیادہ گر جائیں گے تو ان کا کلر جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا اور تیس میں بھی وہ کرسپی کرسپی جو فیل ہوتا ہے وہ نہیں رہے گا اس لیے جب ہماری چکن اچھے سے کھو جائے گے اس کے بعد ہم یہ ویجیز آٹ کریں گے سو بھی آپ کہہ رہی تھی ہم اس میں پانی نہیں ڈالا ہاں پانی ہم اس میں نہیں ڈالتے کیونکہ ہم اس میں ڈالتے ہیں جی دودھ دودھ کا ٹائم ہے اور سمجھے یہ دودھ جو ہے یہ آپ نے یہ دودھ سے دودھیں جنگ ہے ای ویجی usa بھی بدایین کے�ل ڈالتے ہیں آپ کو بھی دودھ جائے ہیں جی کے بھی بڑی ہیں اورat کوئی بھی دودھ جائے ہیں سے نیا آپ کی ملے جائے ہیں اور ہمارے ہیں نہیں گا کته چیل توم علیہنے کے پاس Raise Gelہ نہیں گا آپ کو کمنônido جائے ہیں جل کے sho 숨 فلی ٹائم کی زیادہ معکار ہے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ کونسی چیز کس طرح سے یوز کرنی ہے اچھا اب آپ دیکھیں پیاز نے اپنا کلر جا ہے وہ تھوڑا چینج کرنا شروع کرنی ہے ٹھیک ہے ٹرانسپیرن سائٹ پہ آگیا ہے رافیا اس کو تھوڑا سا ٹائم ہے تھوڑی دیر اس کو کو کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے یا اور کچھ اٹ کرنا ہے سب دو منٹ کیونکہ مجھے اس کے بعد اس میں دہیئر کریم اٹ کریں ہے تو یہاں پہ دو منٹ تک رافیا اس کو کوک کرتی ہیں جب تک جن سے ریسپی مس ہو گئی جلدی سے جائیں اور ریسپی کاٹ کر ریویو کر کے جلدی سے واپس آ جائیں پیچھا ہنڈی اجزا تیل پانچ کھانے کی چمچ پیچھا ہوا ادرک ایک چائے کا چمچ پیچھا ہوا لسن ایک چائے کا چمچ بونلس چکن پانچ سو گرام نمک ہزبی ضرورت پسی ہوئی کالے مرش آدھا چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ پھیاز ایک ادھا شملا مرش ایک ادھا دودھ ایک کپ دہی آدھا کپ کریم سو گرام ٹاپنگز کے لیے چیز سلائس چار ادھا ٹماٹر ایک ادھا شملا مرش ایک ادھا آلیوز آنٹ سے دس ادھا کٹی ہوئی لال مرش ایک چھٹکی چیز سلائس چار ادھا ترکیب ایک ہانڈی میں تیل گرم کریں دھا ہوا دنیا بسی ہوئی سفید مرش شامل کر کے بھوننے کے بعد اس میں شملا مرش پیاز ڈال دیں اور سوتے کر لیں اب اس میں دودھ اور دہی شامل کر کے دھیمی آج پر پکنے کے بعد کریم ڈال دیں پھر ٹاپنگز کے لیے اس میں چیز سلائس شملا مرش آلیوز ٹماٹر اور تھوڑی سی کٹیوی لال مرش ڈال کر نان کے ساتھ نوش فرمائے مزیدار پیزا ہرنے تیار ہے آر رائٹ جناب تو ریسپی کارٹ کے ریویو سے واپس آ گئے ہیں اور جن سے ریسپی مس ہو گئی تھی ام شور انہوں نے بھی نوٹ ڈاؤن کر لی ہوگی اسی کے ساتھ رافیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے یہاں کچھ کیا ہے اور وہ کیا کیا ہے رافیہ بتائیں یہ میں بیپل بتا دیتی ہوں نہیں نہیں کچھ بہت خطناک چیز نہیں کی ہے جیسا بنایا تھا آپ لوگ کے ساتھ میں ویسا ہی ہے اس جزداد کے میں نے کہا کہ تھوڑی سی مگر کی اور گل جائے تو میں نے اس میں ساتھ میں جو ہے وہ وہ کریم آٹ کر دیتی اور دہی آٹ کر دیتی اور دونوں سمجھیں کریم آپ نے پاکٹ آتے لے 200 کا اس کا ایمل کا تو آپ نے 100 ایمل کریم لے لیے اور دہی جو ہے وہ آپ نے اپروکسیمٹی سمجھیں آدھا کپ آپ نے ڈال لیا اس کندر کچھ لوگ زیادہ بھی ڈالتے ہیں ٹھیک میں کہتے ہیں دہی ٹھیک ہے ہونی چاہیے بہت اتنی بھی نہیں چاہیے تو میں نے آدھا کپ دہی دالیا ہے اگر ہاف کے جی چکن ہے تو اس کے حساب سے آپ نے جو کونٹیٹی بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ کریم جو ہے وہ 100 ایمل چاہیے گی اور دہی وہ ہاف کے پاکٹ آپ نے لے لینا ہے اور آپ نے اس میں اٹھ کر کے اس کو کور کر دیا تاکہ مجھے مورکی گلانی بھی تو تھی نا کچھ تو نہیں کچھ تو نہیں کھا سکتے اس کو گلانی تھی تو اس کو کور کر کے لیکن آپ یہ دیکھیں گلانے کے لئے ہمیں کوئی پانی نہیں استعمال کیا جو بھی اس میں ہوں ہیں وہ سارے آپ نے ملک اٹھ کیا تھا ملکیوز ہوا ہے دہی ہوا ہے اور دہی کا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپنا پانی ہوتا ہے دہی کا اپنا پانی ہوتا ہے اچھا رفیو مجھے ایک اور چیز آپ سے پوچھیں کہ آپ نے ملک اٹھ کیا تھا ملک کے کتنی دیر بعد ہم دہی اور جو آپ نے کریم اٹھ کیا ہے جب ملک اٹھ کرنے کے بعد گرم ہو کے اس میں بابلز آنا شروع جاتے تو پھر آپ دہی اور کریم دہی اور کریم اسے 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 پہ ہم آٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں تک دیکھیں آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے اس کو پیزا کڑھائی بنانی ہے تو اب پیزا کی ٹوپیم بھی تو آٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا کیسے ہو سکتا ہے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ٹماٹر بھی سکھائیں گے اور کٹی ورکی اور کٹی ورکی کیسے ہو سکتا ہے اچھا یہاں پہ اب چونکہ یہ اس سٹیج پہ آگئی ہے آپ تھوڑا سی اس کی گریوی کا وہ دیکھ لیجے تھوڑی سی تھک گریوی ہے یہ پانی جیسی گریوی نہیں کیونکہ اس میں کریم ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں کیا آٹ کریں گے اب ہم نے لمبے لمبے جولین کچھ سے کہتے ہیں یہ شملا میرش اور یہ تماتر ہے تماتر 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 اسی لیے تھوڑا سا آٹ کریں گے کہ کرسپی رہے ہاں کیونکہ جسی پیزا کے اوپر فلیور آتا ہے یہ پوری سوفٹ نہیں ہوتی تھوڑا سی کرنچی کرنچی رہے لیے تو ہم اس کو اوپر سے آخر میں اس لیے دال رہے ہیں تاکہ اس کا فلیور آئے اور یہ کمٹیلی امنا کلر اور اپنا ٹیکچر لوسنا بلکل ہم اس کو اوپر سے ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے ڈال ہو گیا اب ہم کیا کرنے والے یہ ہماری ٹوپنگ ہے اس کے بعد آپ لوگ ٹوپنگ میں آپ کی مرضی آپ جو اس کے اندر ڈال سکیں لوگ اس میں ہیلیپینوز بھی ڈالتے ہیں بہت سارے اور ویڈیبل بھی ڈال سکتے ہیں مشروب بھی ڈال سکتے ہیں مجھے چونکہ اولیوز بڑے پسند ہیں ہے گils shots ڈال 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 ہم اس میں کیونکہ ڈال کچھ ڈال کچھ ڈال پ souvenض ٹوپنگ آپ کو مکس ہر بھی جس طرح بنی وی آتی ہیں وہ بھی آج کر سکتے ہیں اس میں کوئی سپائس نہیں ہوتا تھوڑا سا کیونکہ آپ کو اگر آپ پیزہ دلیو کر رہے تو اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں آپ کو ساتھ میں چلی پکس بھی دے ہیں تو ہم صرف اوپر سے ہلکے سے سپرنگ کر رہے ہیں اس کا کوئی فلیور بھی نہیں ہوں اور کلر بھی چینج رہوں گا کیونکہ رافیا نے کہا تھا کہ اس میں ہم کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اس کی کلر میں فرق ہے بلکل بلکل سوڑیہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے اس کو سب یاد ہے بس میں تو بہت کیونکہ میرا پورا دھیان جو ہے نا ریسیپی کی طرف ہوتا ہے ریسیپی بہت ناو ہے میں چاہتی ہوں کہ میں ناظرین بات میں چاہتی ہوں کہ ناظرین بات میں سیکھیں پہلے میں سیکھ کے جاؤں اس لیے میرا پورا فوکس جو ہے وہ ریسیپی کی طرف ہوتا ہے میں نہیں سیکھ پاؤں گی نہیں سمجھ پاؤں گی تو وہ کیسے سمجھیں گے یہ بات ویری نائس پیزا میں بڑا ضروری ہے جی چیز چیز کا ہونا آپ لوگ اچھا اس میں بڑی اتیات آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں آپ نے کوئی اور چیز نہیں ڈالنا ہے اس میں آپ نے موجرل ہے یہ کونسا چیز ہے یہ چیز ہے چیز آپ چیز کو گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اس کے سلائسیز بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس ڈال سکتے ہیں میرے پاس ڈال سکتے ہیں اچھا اس میں بائد اوے ایک اور بڑی مزی کی چیز ہوتی ہے یہ کچ کیوں نہیں رہا اچھا وہ لوگ ہلپ کرتوں میں آپ کی طورسی دو تین سکتے ہیں اس میں بڑی مزی کی کچیز بہت آسان سہرافیا یہاں لیکن یہاں سکتے ہیں یہاں لیکن یہاں سکتے ہیں اچھلی میرے کچن کی چیز ہے تو مجھ سے بہت زیادہ محببت کرتی ہیں اجازے کرلیتی ہوں تو میرے کچھ تب آشانوں ہیں دردھی ہوں ہی آگئی ہمیں کھا جائے گی نہیں درستی بہت محببت کرتی ہے ہر کوئی مجھ سے بہت تیار کرتا ہے جی بھیک ہے ہماری پوری ٹیم ہمارا کچھن ہے ہماری کچھن کی چیزیں ایک اور بس پس کل یہاں پیزا کبھی بھی کملیٹ نہیں ہوتا دو چیز بلکل ایسا ہی آپ اس میں چیز کے ٹرائنگل آتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ شرک کر کے چیز اس میں ڈال سکتے ہیں میں اوپر سلائسز رکھ کے آئی ٹرائی ویڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا رافیا آپ نے بتایا تھا کہ میں جو ہے کیونکہ یہاں پر سلائسز ہیں چیز کے تو آپ وہ اٹھ کریں جس کے پاس بلوک ہو تو وہ بھی اس کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی اسی طرح سے اوپر سے اس کو سپرنکل ٹھیک ہے جیسے وہ آپ کا سارا چیز اس میں مل گیا اب کتنا ٹائم ہے اب کتنا ٹائم ہے ساہی ٹھیک ہے ہارلی دو منٹس ٹھیک ہے پہ میں ڈش دے دیتی ہوں تاکہ آپ جلدی سے اس کو ڈش آؤٹ کر لیں اور ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ جو رافیا ہمارے کچھن میں موجود ہیں انہوں نے کس طرح کی ڈش بنائی اس کو ٹیسٹ بھی کر کے دیکھیں گے خشبو تو آرہی ہے ڈش آؤٹ کر لیں اپروکسیمٹلی ران ہو چکا ہے اب ہم چھولہ بان کر دیں گے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں جی اچھا یہ ہماری ڈش کافی ہاتھ تک بھر گئی لیکن میں پھر بھی اس میں ویسے بھی یہاں پہ ہماری جو ٹیم ہیں ان کی ایک میمبر ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب اپنے ہاتھوں کا ٹیسٹ ہے وہ اگر زبان پہ لگ جائے تو پھر آپ کو کچھ نہیں اچھا لگتا اور پھر آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا بہار سے آرڈ کرنا اتنا مہنگا ہے تو گھر میں ہی کیوں نہ بنا لیا جائے اچھا جی اس کے اوپر ہم تھوڑی سے چلی فکس جو ہیں وہ سپرنکل کر سکتے ہیں اور مکس ہر جو ہمارے پاس ہے اگر آپ کے پاس مکس ہر ہے تو وہ اٹھیکٹیو سی ڈش کو اور زیادہ اٹھیکٹیو بنا دیا ہے رافیا نے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار سی یہ ڈش تیار ہے اس کو انجوائے کریں ویکنڈ پر اپنے فاملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہے تو اس کو ٹرائے کرنا مت بھولیے گا اسی کے ساتھ ہی جناب اپنے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے لیکن اس وادے کے ساتھ کے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے شیف اور نئی ڈیسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی